آج کی مجلس کا آخری شہید نام ہے قاسم بن حسن علیہ السلام دوستانے محترم روایت میں آتا ہے کہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام حضرت امام حسن کے دو شہزادے حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن دونوں شہزادے حضرت ام فروا یعنی کہ حضرت حسن کی زوجہ اے تحر کے ساتھ کربلا میں آئے تھے رابی لکھتا ہے کہ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام دس مرتبہ خیمائی امام علی مقام میں حاضر ہوئی دس مرتبہ اجازت نے دیمی 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 کہ مولا میں آپ کے دنوں پر قبام ہونا جاتا ہے اجازت فرمائی دس مرتبہ امام علی مقام علی السلام نے فرمائی اے قاسم میرے بھائی قسم کی اس کربلا کے میدان میں آخری نشانی ہے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا علی اکبر چلے جائیں برداشت کرلوں گا ابباس چلے جائیں برداشت کرلوں گا علی اسگر چلے جائیں برداشت کرلوں گا آن و محمد چلے جائیں آئیہ دوستان محترم آن و محمد وہ ہیں جو صرف زینب کے شہزادیں نہیں تھے ابباس امید جعفر تیار کے بیٹے نہیں بلکہ نسل زینب کے وارث تھے نسل زینب کے وارث تھے آن و محمد چلے جائیں برداشت کرلوں گا کاسم اس میدان میں تُو میرے بھائی حسن کی آخری نشانہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا حضرت اے کاسم بڑے پریشان ہو رہے ہیں وقت آیا ہے آپ کی وعدہ محترمہ ہمیں پھروا دی راوی کہتا ہے کاسم آئے اممہ کی بارے میں ماں اممہ چچا حسین مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیا مجھے اجازت نہیں دے دیکھیں نا قیامت کے دن میں اپنے بابا کو کیا مو دکھاؤں گا کہ چچا شہید ہوگے علی اکبر شہید ہوگے میں اپنے بابا کو مو کیا دکھاؤں گا اممہ کیا کروں اب اممہ فرمائے ایک لمحے کے لیے خموش ہوں فرمایا کاسم اممہ حکم فرمایا یاد ہے تجھے تیرے بابا نے ایک تویز دیا تھا اور دے کے کہا تھا کہ اے قاسم جب تمہیں سب سے زیادہ مشکل پیش آئے نہ زندگی میں سب سے بڑی مشکل آئے یہ تویز کھولنا کھول کے پڑھ لینا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی طریق ہے ایک طریق اممہ فرما پرمایا ہاں اممہ مجھے یاد آیا تویز تو میرے پاس ہے بازو تھس تویز اتارا تویز کھولا تویز پہ کیا لکھا ہے السلام علیکہ یا امام حسن اے حسین حسن کا سلام ہو تم پر اے امام حسین امام حسن کا سلام ہو تم پر اے میرے بھائی حسین میں تیرے امام ہونے کے ناتے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قاسم کو اپنے قدموں پہ قرمان ہونے کے لیے اجازت دے دے قاسم کو رو کیے مجھ اے حسین امام حسین یہ میرے بابا کا خات ہے یہ پڑھ لیجئے جب خات امام حسین کے سامنے آیا نا اب تک جو حسین قائم تھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے والیک السلام یا امام اے میرے امام آپ پر بھی سلام ہو اب فرمایا قاسم تمہیں اجازت تھے حضرت ام فروہ اپنے خیمے میں گئیں قاسم کا ہاتھ ہاتھوں میں ہے اپنا سندوق کھولا اندر سے نیا لباس نکالا قاسم کو زیب تن فرمایا خول اتا فرمای زین اتا فرمای تلوار اتا فرمای اور دیکھا قاسم کی طرف ایک مرتبہ بری حسرت بری نظروں سے اور اجازت فرمای قاسم بن حسن قدمین حسین میں آئے اجازت طلب کی راوی لکھتا ہے قاسم کربلا کی طرف جانے لگے حضرت ام فروہ سجدے میں بڑھ گئی سار سجدے میں دعا یہ ہے الہی میں نے اپنی قرمانی تیری بارگاہ میں پیش کی ہے اپنے شہزادے کو امام وقت کے قدموں پہ قرمان کیا ہے اللہ میری قرمانی کو قبول کرنا اللہ حسن کی طرف سے میری قرمانی کو قبول کرنا حمید بن مسلم لکھتا ہے ادھر امام علی مقام علیہ السلام نے ذل جناب حضرت قاسم بن حسن کو سوار کیا قاسم بن حسن بدان کربلا میں گئے اور اس طرح گئے وہی انداز آشمیوں والا انداز ایک مرتبہ اس طرح حملہ کیا حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ یہ کربلا کا شہ سوار وہ شہ سوار تھا کہ پہلی سب کو چیتے ہوئے آخری سب سے چلا گیا یعنی کہ ابتدا سے آخر میں چلا گیا کوئی جو آگے آیا یا کٹتا گیا یا بھاگتا گیا سینکڑوں کو خوفی واصل جہنم ہوئے ابن ساند کہتا ہے لکھا یہ ایرانیوں نے فلم بنائی اس پر یہ جملے ہیں ابن ساند کہتا ہے کہ پتہ نہیں بنو حاشم کے پاس کتنے چاند ہیں کہ جو بھی آتا ہے دکھنے میں شہزادہ لگتا ہے لڑنے میں علی لگتا ہے دکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے شہزادہ اس نے کبھی چھوری بھی نہیں پکڑی ہوگی لیکن جب کارتا ہے تو علی لکھتا ہے یہ ابن ساند کے جملے قاسم بن حسن باصل جہنم کرنے لائینوں کو کانٹنے گاجر مولی کرنے ایک مرتبہ پھر واپس آئے پھر وہی انداز ایک مرتبہ ابتدا سے انتہا پھر انتہا سے ابتدا لیکن وہی ابن ساند حکم دیا اوہ بے وغفلو اوہ لائینوں تمہیں پتہ نہیں بنی حاشم کا شہزادہ یہ ایک مرتبہ ہوا ہے بار بار یہ ہو رہا ہے مل کے حملہ کرو حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام پھر وہی حملہ ہوا دائیں آئیں آگے پیچھے تیروں بھی وہ چھاڑ گئے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام زین زلجناس زمین کربلا پہ آئے اور آواز دی ادرکنی ایمام ادرکنی ایمام ادرکنی ایمام حضرت ایمام حسین علیہ السلام اپنے ٹیلے اپنے خیمے سے نکلے زلجناس پہ آئے اور اب اسی وقت کربلا میں آئے چونکہ ایمام قاسم بن حسن علیہ السلام کا جو لاشہ اعتہر تھا یہ آخر پہ پڑا ہوا تھا آپ کے لڑنے کا انداز یہ تھا رابی کہتا ہے حضرت ایمام علیہ السلام کے پہنچنے تاکہ قاسم کی لاش کو اس قدر پھونتا ہے کہ جو سم تھے گھوڑوں کے وہ لاشہ ایک قاسم پہ اس طرح چل رہے تھے ایک گھوڑا آتا ہے سموں سے لاشے قاسم کو بخیرتا جاتا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت قاسم بن حسن کے ہاتھ ایک طرف پڑے تھے کانگیں ایک طرف پڑی تھی بطن اتھر ایک طرف پڑا تھا سر انور ایک طرف پڑا تھا حضرت ایمام علیہ السلام میدان میں پہنچے قاسم علیہ السلام کے لاشہ انور کو جھونڈتے ہیں لیکن لاشے قاسم نظر حسین میں نہیں آ رہی ایک لمحے کے لیے حضرت ایمام علیہ السلام نے منصب ایمامت پر پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا قاسم تمہاری مید کا لاشہ اے قاسم کدر ہو ایک لمحے کے لیے حکم ہوا جس میں اتھر سے آواز آئی ایمام میں یہاں ہوں ایمام میں یہاں ہوں ایمام میں یہاں ہوں ایمام میں یہاں ہوں حضرت ایمام علیہ السلام نے اپنا ایمامہ مبارک کھولا لاشہ اے قاسم کو کٹھا کیا یہ وہ واحد لاشہ تھی جسے اٹھانے کے لیے پہلے کٹھا کرنا پڑا پھر اسے اپنی پگڑی میں ڈالنا پڑا اور کندے پہ رہ کر لاشہ اے قاسم کو ذلجنام پہ سوار ہوئے حسین اور خیموں کی طرف آئیں ایک مرتبہ خیمہ اے ام فروا پہ مہنچے خیمہ اے ام فروا سے آوازیں آ رہی ہیں الہی میری قربانی قبول فرما لے امام وقت نے آواز دی اے ام فرما اے زوجہ اے ام حسن چپ ہو جا سر سجدے سے اٹھا لے دیکھ مقتل کربلا میں اللہ نے سب سے زیادہ تیری قربانی کو قبول کیا ہے اے ام فروا سر سجدے سے اٹھا لے دیکھ تیرا قاسم آگیا ہے اے ام فروا ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ تیری قربانی اتنی قبول ہوئی ہے کہ تیری قربانی کے نام و نشان مٹ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ